اسلام علیکم کیا حال ہے میری پیاری پیاری دوستوں کی امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی بہت خوش ہوں گی میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ تو جی سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اچھے اچھے کمنٹس کریے مجھے انتظار رہتا ہے آپ کی کمنٹس کا اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے نئے جو آنے والے ہیں میری یوٹیوب فیملی میں شامل ہونے والے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور جنہوں نے پہلے سبسکرائب کر دیا تھا پرانے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور شیئر کریے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا سب فری ہوتا ہے اور بیل آئیکن کے پٹن کو ضرور دبائیے گا تو چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ بن کیا رہا ہے تو جی سب سے پہلے یہ بن رہا ہے یہ اخنی بریانی آپ لوگ دیکھتے جائیے اس کو بھی انجوائے کرتے جائیے اور میری باتیں بھی سنتے جائیے تو جی چلیں بات شروع کرتے ہیں میں نے پہلے سوچا تھا کہ اب میں ستارہ پہ اور بات نہیں کروں گی بس اب ختم کریں اس کو اور اپنے ولوگ بناتے ہیں ہی کرتے ہیں لیکن اب بھی بنا تو میں رہی تھی دو تین دن سے اپنے ہی کرنے کوشش کر رہی تھی لیکن یوٹیوب پہ میں دیکھ بھی رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آرہا جب ایک موضوع ختم ہو گیا جب اس ستارہ کی تصویروں کا اور ان کی عزت کا اور ان کے اس کا اور اس کا جب سب خاموشی چھا گئی سب نے بول دیا کہ اب اس سے آگے کوئی بات نہیں کریں گے کوئی ثبوت نہیں دیں گے کہ ہم لوگ یہ ڈھونڈنے نہیں نکلے تھے کہ ستارہ کی یہ چیزیں سامنے آئیں اور جبکہ سب کو پتا ہے کہ وہ سب صحیح ہیں سب جو کچھ بھی ہے وہ جو بھی ہے صحیح یہ غلط ہے میں اس پر نہیں جاری لیکن ایک بات ختم ہو گئی ہیٹرز جن کو بولا جاتا ہے انہوں نے ہی ختم کر دی تو ان کو بول بول کے پتا نہیں کہاں سے یہ جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ نکل آئے ہیں اور بیکار میں گڑے مردے وہ کھیڑ رہا ہیں اب ان کو خیال آیا ہے جب ستارہ کی عزت اور ستارہ کی یہ اور وہ اب ان کو خیال آیا جب موضوع بالکل ختم ہو گیا جب تھنڈا ہو گیا اب تو بھئی نئے نئے موضوع نکل آئے ہیں اس پہ بات کر لو نا یہ ستارہ پہ کس بات کی بات کی جاری ہے یہ تو بہت پرانی چیز ہو گئی ہے اب کیوں اس پہ بات کی جاری ہے ختم ہو گیا اس کی بات کرنی تھی دوسری شادی پہ کوسر پہ اس کے ہزبنٹ پہ ان چیزوں پہ بات ہونی تھی وہ ہو گئی لیکن اس کے علاوہ جو سب سچ سامنے آیا وہ اتنا بھیانک تھا کہ اب تو اس کے جو اپنے سپورٹرز تھے بڑے بڑے سپورٹ کرنے والے وہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیچھے ہو گئے ستارہ کے مامو کے انتقال تک پہ ان لوگوں نے کسی نے ویڈیو نہیں بنائی جو اتنا اچھل اچھل کے اس کا ساتھ دیتے تھے اور بڑے بڑے نام ہیں اس میں سب جانتے ہیں میں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو یوٹرن لے کے اتنے ان کی عزت کو سمحالنے کے لیے چلے آئے جن کی ابھی بیس پچیس دن پہلے کی ویڈیو آپ دیکھ لیں تو وہ ستارہ کے خلاف بنی ہوئی ہیں کہ بے وہ ان کی ساری سچائی دکھائیں گی اور یہ کریں گی اور وہ کریں گی اور انہوں نے ایسے بڑے بڑے یوٹرن لیے انہوں نے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب ستارہ کی عزت کو سمالنے کے لیے ان کی ضرورت پڑی نہیں رہی تو وہ کیوں آ رہے ہیں ستارہ نے ان سے کہا ہے کہ میری لیے بات کرو یا کچھ کرو پتہ نہیں کیوں چلو چل کے آ رہے ہیں اور کیوں اس موضوع کو بار بار نکال رہے ہیں وہ اسی لیے نکال رہے ہیں کہ یہ موضوع تھنڈا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ان کو پریشانی ہو جائے گی ان کے ویوز کیسے آئیں گے انہیں تو اب سمجھ میں آئے کہ ویوز لینا ہے ہمیں اس موضوع پر تو بہنوں بہت موضوع پڑے میں اب تو نئے نئے موضوع آ رہے ہیں اب تو نئے نا آ رہی ہیں اور وہ شہناز آ رہی ہیں اور دوسرے لوگ آ رہے ہیں اب اس اس پہ بات کرنا اب ستارہ پہ بات مت کرو ستارہ پرانی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور ستارہ کی تصویریں اور لیک اور یہ اور وہ وہ جو سب ہوا تھا نا وہ سب بہت پرانا موضوع ہو گیا اب تو لوگوں کا دل بھر گیا اس چیز سے بہت پرانی چیزیں لے کے بیٹھ گئے ہو تم لوگ اور ستارہ سے بھی میں یہ کہوں گی کہ ستارہ ذرا اپنے عریب قریب دیکھ لو تمہارے جو دشمن ہیں نا یہ ہیٹرز نہیں ہیں تمہارے دشمن تمہارے اپنے ہی گھروں میں پائے جاتے ہیں بہت قریب پائے جاتے ہیں اور اس کے بعد تمہارے جو دشمن ہیں تمہارے وہ ہیں تمہارے یہ سپورٹرز جن کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ تم سے پیار میں تمہارے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں یا تمہاری دشمنی میں ویڈیو بنا رہے ہیں جن کو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا چار پانچ مہینے میں تو بہن ستارہ سے یہ پوچھو نا جو سپورٹرز ہیں میں ان کو بتاتی ہوں جو ہیٹرز ہیں ان سے پوچھنے کے بجائے ستارہ سے پوچھو کہ ستارہ ایف آئی اے کا کیا ہوا کیوں تم نے یہ بولا کہ میں نے ایف آئی اے میں رپورٹ کرائی کہ جبکہ تم نے کوئی رپورٹ نہیں کرائی یہ بابر اور دلبر سے پوچھو کہ کہاں ہیں وہ اچھل اچھل کے ویڈیو بنا رہے تھے اچھل اچھل کے لائف میں آ رہے تھے کہ ہم ویڈیو بنائیں گے اس شخص کی جب وہ اس کو پکڑا جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو کہاں ہیں وہ ان سے پوچھو کہاں ہے وہ رپورٹ کوئی کوئی تو ان کو پیپر کوئی تو ان کو چیز ملی ہوگی نا ایف آئی اے سے رپورٹ کرائی ہوگی کوئی تو چیز ملی ہوگی ایسا تو نہیں ہے ایف آئی اے والے بس یوں سننا اور نکال دیا آپ جا کے اپنی ویڈیو بناتے رہے سچ جھوٹ آپ کو جو بکواس کرنی ہے جا کے دنیا میں کرتے رہے ہم یہاں کام کر رہے ہیں آپ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا بے وقوب بنائے ہوئے آپ تو اداروں کو گندہ کر دیا ہے ان لوگوں نے تو آپ جو سپورٹرز ہیں نا پلیز ان سے پہلے سوالات کریں بعد میں آکے کسی ہیٹرز کے بارے میں نا یہ الٹے سیدھے ریاکشن دینا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا کسی کے بارے میں اور جو ثبوت جس کو چاہیے تھے نا سب کو مل گئے جس کو دکھانے تھے جس کو بتانا تھا جس کوئی کے سامنے پروف کرنا تھا نا وہ سب دے دیے گئے ہیں اور خاموشی اسی لیے چھا گئی ہے ہر طرف آپ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ثبوت دکھائے جائے یا آپ لوگوں کو بتایا جائے آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ لوگوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی ثبوت دکھایا جائے اور آپ لوگوں کو بتایا جائے آپ لوگوں کے سامنے کلیر کیا جائے تو اس لیے اچھلنا ذرا بند کریے اور ذرا دوسرے موضوعوں پہ ذرا بنا لیجئے دوسرے ٹاپکس پہ نا ویڈیو بنا لیجئے بہت مہروانی ہوگی آپ کی کہ ستارہ اور ستارہ اور ستارہ یہ کرنا بند کر دیجئے یہ اب ستارہ ستارہ ہونا نا تھوڑا بند ہو رہا ہے اب آئے گا نینہ نینہ شہناز شہناز اور اس کے بعد پھر کوئی نکل آئیں گی تو اب اس پہ سوچنا شروع کریے نہیں تو اس کے معاملے میں بھی پیچھے رہ جائیں گے سب کے سب جو سپورٹرز ہیں نا پتہ چلے گا جب نینہ اور شہناز کا موضوع بھی پرانا ہو گیا لوگ سن سن کے بور ہو گئے تو پھر یہ سپورٹرز نکلیں گے کہ اب ہم ان کے حق میں کھڑے ہو رہے ہیں لوگوں کی تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی تو کنفیوز ہیں یہ سپورٹرز ان کو تو یہی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم اس کے حق میں بات کریں کہ اس کے خلاف بات کریں کبھی اس کے حق میں بات کرتے کبھی خلاف بات کرتے سمجھ میں ہی نہیں آرہا ان لوگوں کی کہ کرنا کیا ہے ان کو ستارہ بھی ذرا اب دیکھ لیں نا ستارہ نے کوسر کا نام لینا بند کر دیا نا وہی جو کروانا چاہ رہے تھے اس سے کوسر کو برا بولنا بند کر دو وہ ہو گیا بند ہو گیا اب وہ کوسر کا نام نہیں لے رہی کوسر کا ایک لفظ استعمال نہیں کریں آپ کو اثر نہ ان پر ظلم کر رہی ہے نہ ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نہ ان کے میاں کو چھین رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا نا اور میں یاد کرا دوں سپورٹرز کو ویچاروں کو کہ ایک حرم اکرا بھی ہوتی تھی ان کو بھی پوچھ لیں ذرا آپ لوگ یا بھول گئے ان کو ایک جعوید بھائی بھی ہوتے تھے ان کو بھی بھول گئے آپ لوگ پوچھیں کہاں ہے وہ حرم اکرا جو ستارہ کو اتنا صاف کرنے ہے اور اتنا اس کو کلیر کرنے کے لیے پورے ٹبر کو لے کر آگئی تھی یہاں پر پنجاب سے اسی دن آئیں اسی دن واپس گئیں بھاولپور آنا جانا ایک دن میں آسان کام ہے جو نکہ نامہ لے کر آگئی تھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ نکہ نامہ ان کے سسر کیوں لے کر آئے نکہ نامہ ساجد صاحب کے پاس نہیں تھا اس وقت وہ بھی دکھا سکتے تھے یا وہ الگ نکہ نامہ تھا ان کے سسر کے پاس اور ساجد صاحب کے پاس الگ نکہ نامہ تھا کوئی دولانوں کے نام الگ الگ لکھے ہوئے تھے جو ان کے سسر وہاں سے لے کر آئے کلیر کرنے کے لیے عجیب بھی بات ہے ظاہرہ ایک اگر لڑکی والوں کے پاس ہے نکہ نامے کی کوئی تو ایک دولہ کے پاس اس طرف بھی تو ہوگی نا تو اس کو وہاں سے لے کر آنے کی کیا ضرورت تھی کبھی پوچھا آپ نے یہ سوال کبھی سوال کیا یہ حرم اکرہ سے آپ لوگوں نے ہوا اتنی بڑی بات ہوئی ہے جو ذرا ذرا سی بات پہ بھاگ رہی تھی ستارہ کے پاس گاؤں جاری ہیں ادھر جاری ہیں ادھر جاری ہیں ملنے کہاں ہیں اب کہاں ان کے ماموں کے وہ کرنے کیوں نہیں گئی افسوس کرنے کیوں نہیں گئی جعوید بھائی کیوں نظر نہیں آئے ان کے ادھر سب سب پیچھے ہو گئے ہیں سب پیچھے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ستارہ کی یہ جو چیز آئی تھی اس کی وجہ سے سب پیچھے ہو گئے ہیں اس لیے کہ ان سب کو پتا چل گیا کہ ہمارے بھی کٹے چھٹے کھل جائیں گے اور ان کے ساتھ ہم بھی گندے ہو جائیں گے تو اسی لیے سب ہیٹرز نے بات کرنی بن کر دی کہ یہ والا موضوع اب اٹھانا ہی نہیں ہے آپ لوگوں سے اچھے تو ہم سب ہیٹرز ہی ہیں جو کم از کم اس بات کو چھپا تو رہے ہیں اس بات وہ تو کر رہے ہیں کہ خیال کہ یہ بات نکل کے نہیں آنی چاہیے بس اس موضوع کو یہیں پہ ختم کر دو آپ سپورٹرز سے زیادہ اچھے ہیں آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا سب کو ثبوت چاہیے ثبوت چاہیے ثبوت چاہیے ہو کون تم کہ تم لوگوں کو ثبوت دیا جائے نکل کے کہاں سے آئے ہو ثبوت لینے کے لیے ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو ثبوت پکڑاتے پھر ہیں بیٹھو اپنے گھر میں جس کو دینے تھے نا ثبوت ہم سب نے تو دے دیئے بتا دیا پتا چل گیا ان لوگوں کو اور ہو گئے وہ لوگ پیچھے ہو گئے وہ لوگ ستارہ سے دور جن میں اکل ہے نا سمجھے اکل ہے وہ ان کی سمجھ میں آگئی جن کے دماغ میں بھراوائی بھوسا ہے تو ان کی سمجھ میں آئے گئی نہیں کہ کیوں بولا جا رہا ہے کہ اس موضوع کو ختم کرو اس موضوع کو ختم کرو عجیبہ غریب لوگ ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آرہا اب ایک نیا کٹہ ہی کھل گیا ہے اب آگئی ہے نینہ صاحبہ اب وہ کر رہی ہے سازشیں ان کے خلاف ماشاءاللہ جو ہیٹرز کو بولا جاتا ہے نا تکلیف ہو رہی ہے جلن ہو رہی ہے اوپر جا رہی ہے ستارہ تو یہ ہو رہا ہے تو ستارہ سے وہ ہو رہا ہے ہم کو کچھ نہیں ہو رہا ہے ستارہ ایک کیا دو گاڑیاں خریدے ستارہ گاڑی کیا جہاز اور ہیلیکاپٹر خریدے ہماری بلا سے کچھ بھی کرے تکلیف جس کو ہو رہی ہے نا وہ نظر آ رہا ہے تکلیف اس کے اپنی خاندان کے لوگوں کو ہو رہی ہے اور اتنے قریبی لوگوں کو ہو رہی ہے کہ سوچ چپی نہیں سکتے تھے کوئی کہ ان سب کو ہوگی یہ تکلیف جو بالکل پیار اور محبت سے چپکے بیٹھے رہتے تھے اس کے پاس یہ نہیں دکھ رہا کسی سپورٹرز کو یہ نہیں دکھ رہا عجیبہ غریب لوگ آ گئے ہیں اور ایسے لوگوں پہ تو مجھے اتنی ہسی آتی ہے اتنا بڑا یوٹن لیا وائے جن لوگوں نے نا وہ عمران خان والا نا یوٹن یہ یوٹن تو حلال ہوتا ہے نا بھئی حلال بڑے بڑے لیڈر لیتے ہیں بڑے بڑے لیڈر عمران خان جیسا لیڈر لے رہا ہے تو پھر تو عوام تو لے گی نا یوٹن اپنی کسی بات پہ قائم نہیں ہے اگر ستارہ غلط تھی تو غلط ہے اگر ستارہ صحیح ہے تو صحیح ہے ہمیں تو شروع سے غلط لگ رہی ہے تو ابھی تک غلط ہی ہے اور کسی کے کہنے پہ اور کسی کے سمجھانے پہ وہ صحیح نہیں ہو جائے گی جب تک ہمیں نہیں خود یقین آئے گا ان لوگوں کو پتہ نہیں کیسے یقین آ جاتا ہے چلیے جی اوکے پھر ملیں گے اللہ حافظ